لہور میں کرونا ڈاکٹروں کو نشانہ بنانے لگا سرویسز ہسپتال کے پندرہ ڈاکٹرز بیمار کرنٹینہ کر دیا گیا جسٹس آئیشہ ملک کل سپریم کورٹ کے ججز کا حلف اٹھائیں گی چیف جسٹس گلزار احمد حلف لیں گے جسٹس آئیشہ ملک کی حلف برداری کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سترہ ہو جائے گی حفظ آباد میں آتش بازی کے سامان میں آگ لگ گئی خاتون جامبھک مرنے والی خاتون خاوند کے ساتھ مل کر گھر میں آتش بازی کا سامان تیار کرتی تھی جدید پولیسنگ نظام کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت پنجاب لچسان حکومت کو گوادہ سیف سیٹی منچوبہ لگانے میں مدد دے گا پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی اور گوادہ سیف سیٹیز اتھارٹی میں معاہدہ تیپ آ گیا